ہیلو دوستو نمسکار کیا حال چال آج گیارہ جون دن منگلوار ہندی تھی سکل پکس پنچ میں چلیے فٹا فٹاز کی بڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں پی ایم او بنے سیوہ کا عدیشتھان کاری بھار سمبالتے ہی بولے پی ایم نریندر موڈی کے اندر میں ایک بار فیرے انڈی اے کی موڈی سرکار کا گھٹن ہو گیا ہے پردان منطری پی ایم او پہنچے اور کاری بھار سمبالا کیبنیٹ میٹنگ سے پہلے پی ایم نریندر موڈی نے کہا کہ لگاتار سمیہ کا کوئی بندن نہیں ہے لگاتار کام کرنا ہے دیکھیں یہ ویڈیو سمرپن اپنے آپ سماحیت ہو جاتا اور یہ پورا تین مہینے کا کالکھن اس سامرد کے ساکشاتکار کا اس سامرد کے پرتی سمرپن کے بھاو کا اور اس سمرپن کے اندر نئے سنکلپوں کی ارجہ جڑی ہوئی جس کا پرنام ہے کہ آج ہم پھر ایک بار دیش کی سیوہ کے لیے پرسست ہو رہے ہیں سونیا گاندی سے ملنے پہنچی شیخ حسینہ رسطوں میں دکھی گرم جوسی بنگلہ دیش کی پردارمتری شیخ حسینہ نے کونگریس سنسدیے دل کی ادھیک سے سونیا گاندی سے سوموار کو نئی دلی میں ملاقات کی اس ملاقات کے دوران راحل گاندی اور پریانکا گاندی بھی موجود رہے دونوں ہی کے رسطوں میں کافی گرم جوسی دکھی دیکھیں یہ ویڈیو ہار جیت کا حساب بعد میں سپت لیتے ہی ایکشن موڈ میں پی ایم موڈی سرکار پی ایم نریندر موڈی کے نیترتوں میں موڈی 3.0 سپت گرین کے ترنت بعد ہی ایکشن موڈ میں آ گئی ہے اور سب سے پہلے کسانوں کے ہیت میں بڑا فیصلہ لیتے ہوئے پی ایم کسان سممانی دی کی ستر وی قسط پاس کی گئی ہے چناؤی نتیجے خطرے کی گھنٹی کرناٹک میں کونگریس کے 19 سیٹے ہارنے پر بولے ڈپٹی سی ایم ڈی کے سیو کمار کونگریس ساسیت کرناٹک کے ڈپٹی سی ایم ڈی کے سیو کمار نے بھی کرناٹک میں کونگریس کے پردرشن کو لے کر ایس انتوش جاہیر کیا ہے انہوں نے کہا کہ کرناٹک میں چناؤی نتیجے خطرے کی گھنٹی ہے اور اس میں سُدھار کی ضرورت ہے ڈلی میں پانی کی قلت کو لے کر ہریانہ بھون کے سامنے آم آتمی پارٹی کا پردرشن ڈلی میں پانی کی قلت جاری ہے اب اسے لے کر سیاسی بھوال شروع ہو گیا ہے آم آتمی پارٹی ہریانہ بھون کے سامنے پردرشن کر رہی ہے اور آروپ لگا رہی ہے کہ ہریانہ سرکار ہیماتل پردیس سے آنے والے پانی کو روک رہی ہے ڈلی میں آنے نہیں دے رہی ہے ڈلی میں پانی چھوڑے اور ڈلی کی زندہ کو پانی دیں ڈلی میں پانی چھوڑے اور ڈلی کی زندہ کو پانی دیں مانتری آتیسی نے پانی کے سمسیا کو لے کر کیا کچھ کہا جرہ یہ بھی سنیے ڈلی میں آج بھرے لوپ یوگ کے پانی کی کمی تو ہم ہریانہ سرکار کے سامنے بار بار ہاتھ جوڑ کر جا رہی ہیں اور یہی ہم نے ریکویسٹ ایل جی صاحب سے بھی کری ہے کہ ہریانہ سے ابھی ہم لڑائی نہیں کر رہے ہیں کہ کتنا ہمارا حق ہے کتنا ہمارا حق نہیں ہے اس مدے کو سلجھانے کے لیے ابھی سمیں ہے اس مدے کو سپریم کورٹ بھی دیکھ رہا ہے اس مدے کو اپر یمونہ ریور بورٹ بھی دیکھ رہا ہے ہم لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی دلی والے پریشان ہیں دلی میں پانی کی کمی ہے اگر ہریانہ ہتھنی کنڈ بیراج سے پانی چھوڑ دیں تو ابھی دلی والوں کی سمسیاں ٹھیک ہو سکتی ہے اگر ہریانہ منہ کنال میں پورا پانی دے دیں تو دلی میں جو پانی کی کمی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں جو ترہی ترہی مچی ہوئی ہے وہ پریشانی کم ہو سکتی ہے تو ہم تو ہریانہ سرکار کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں دلی والوں کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں کہ دلی والے پریشان ہیں اور دلی کی سمسیاں کا سمانہ ہیں اکسفرڈ یونیورسٹی بھارت کو لوٹائے گی پانسو سال پرانی پرتیما تمیلاڈو کے مندر سے ہوئی تھی چوری بھارت سرکار نے تمیلاڈو کے ایک مندر سے چڑھائے گئی کانچ سے مورتی کے لیے برٹین کے سنگرالے کو فارمل ریکویسٹ بھیجا تھا جو نیلامی کے جریعے برٹین کے ایک سنگرالے میں پہنچی تھی اکسفرڈ یونیورسٹی اب اسے بھارت کو لوٹائے گی زارخنڈ 37 کروڑ کے کیسکانڈ میں فسے عالمگیر عالم نے کیبنیٹ سے دیا استفاہ عالمگیر عالم کے بیٹے تنویر عالم نے کہا کہ ان کے پتا نے سنیوار کو استفاہ دے دیا تھا لیکن جیل منول کی وجہ سے تیاک پتر سنیوار کو بیجا گیا لیکن وہے سنوار کو سی ایم او پہنچا اس سے پہلے سی ایم سورین نے ان سے سبھی بھی باگ چھین لئے تھے آپ کو بتا دے کی عالمگیر عالم کو پندرہ مائی کو گرفتار کیا گیا تھا اتراخنڈ کے نینہ مندر میں بھی ریل بنانے پر پرتیبند کپڑوں کو لے کر بھی جاری ہوئے نردیس اتراخنڈ میں چار داموں کے بعد اب نینہ مندر میں بھی ریل بنانے والے پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے اس کے علاوہ مندر ٹرسٹ کی اور سے بھکتوں اور پریٹکوں کے کپڑے پہننے کو لے کر بھی نردیس جاری کیے گئے ہیں کہ وہ مریادیت کپڑے پہن کر مندر میں پرویش کرے دیش کی سمسیام پر ویچار کرے چناؤں نتیجوں کے بعد بولے موہن بھاگوات شنگ پرمکھ موہن بھاگوات نے مانیپور کی ستیتی پر چنتا ویکت کی ہے ان کا کہنا ہے کہ مانیپور پچھلے ایک سال سے شانتی کی پرتیقشہ کر رہا ہے بھاگوات نے کہا کہ شنصد میں بھی بینے متوں کے بیچے سہمتی بنانا کٹن ہے لیکن یہ آوشک ہے انہوں نے سماز میں فیل رہی ایس اتیباتوں اور کلے پر بھی چنتا جتائی مانیپور میں شانتی لانے کے لیے پراتھ مکتہ دینے کی ضرورت پر جور دیا لیکن جب سماز میں لوگ اپنا چتہ الگ الگ ہونے کے بات بھی ہم کو ساتھ ہی چلنا ہے ایسا نسٹے کرتے ہیں تو سہ چتہ بن جاتا ہے بھاستوں میں سونسط کیوں ہوئے اور اس میں دو پکش کیوں ہوئے اس لیے ہے کہ دونوں پہلو اجاگرو کسی بھی سکھے کے دو پہلو رہتے ہیں ایسی کسی بھی پرشن کے دو پہلو رہتے ہیں ایک پکش ایک پہلو کا ویچار کرتا ہے تو دوسرے پکش نے دوسرا پہلو اجاگر کرنا ہے تاکہ جو ہونا ہے وہ پورناتا ہاتھ ٹھیک ہو سہمتی بنے اس لیے سونسط بنتی ہے لیکن ایسی سہمتی بننا سپردہ کر کے آئے لوگوں میں تھوڑا کٹھندی رہتا ہے اور اس لیے ہم بہومتی کا آثرا لیں اس کے لیے اس پردہ کھلتی ہے اس پردہ ہے کوئی آپس کا یددہ تو ہے نہیں جس پرکار یہ باتیں ہوئی جس پرکار ایک دوسری کو لطاڑنا ہوا جس پرکار پرچار کے دوران ہمارے کرنے سے سماد میں منموٹاو بڑے گا دو گٹ بٹیں گے آپس میں شنگ کا سونسے اتپن ہوگا اس کا بھی کھال نہیں رکھا گیا اور وینہ کارن سنگے جائے سے سنگٹونوں کو بھی اس پر کھیچا گیا ٹیکنولوجی کا سہارہ کر کے استی باتیں پر رسیتے جگہ جگہ اور سماج میں کلہ یہ نہیں چلتا اب ایک سال سے مانیپور شانٹی کی راہ دیکھ رہا ہے اس کے پہلے دس سال شانٹ رہاں پرانا گن کلچر سماد تو ہو گیا ایسا لگا اور اچانک جو کلہ وہاں پر اپج گیا یا اپج آیا گیا اس کی آگل میں ابھی تک جل رہا ہے ترہی ترہی کر رہا ہے کون اس پر جان دے گا آٹھ ہزار کی بھیڑ نے کٹا ہنگامہ پچیس پلس کرمی گھائل چھتیسگڑ بدولہ بزار ہنسا ماملے میں بڑا ایکشن سوموار کو چھتیسگڑ ستنامی سماج کے لوگ بلودہ بزار کے دس اہرہ میدان میں اکٹھا ہوئے تھے پردرشن کاریوں کی شنکیہ سات سے آٹھ ہزار تھی جو کی پردیس بھر سے آ کر وہاں اکٹھا ہوئے تھے یہ ہے پردرشن بیتے دنوں گیرودپوری کے مہکونی گاؤں میں سنت امرداز کی تپا بھومی کے جیت خام کو کٹے جانے کی سی بی آئی جانس کی مانگ کو لے کر ہو رہا تھا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں افریقہ کے سامنے بنگلہ دیس بنا چوکر سے چھ گیندوں میں مہاراج نے پلٹا میچ ساؤت افریقہ نے بنگلہ دیس کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو جار چوبیس کے مقابلے میں چار رنوں سے سکست دی نیوروک کے نساؤ کونٹی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں ساؤت افریقہ کی ٹیم نے کم سکور بنانے کے بعد بھی شاندار گیند بازی کا پردرشن کیا اور جیت نرج کی آخری آور میں کیسب مہاراج نے شاندار گیند بازی کر میچ ہی پلٹ دیا ڈلی یوپی میں لوکا خطرناک ٹورچر مہاراشتر کرناٹک میں آئی ایم ڈی نے جاری کی باری باریس کی چیتاؤنی آئی ایم ڈی کے مطابق دلی مدی پردیش جارکھنڈ بیہار گنگیے پسچم بنگال اوڈیسا پنجاب اور ہریانہ کے کچھ حصوں میں لو چل سکتی ہے پوروی اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں لو سے لے کر بیشن لو تک چل سکتی ہے ساتھ ہی آئی ایم ڈی نے مہاراشتر کرناٹک میں باری باریس کی چیتاؤنی بھی دی ہے اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی ہم ملتے پھر کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کیلئے جائے ہند جائے بارت موسیقی